بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم بی جی ٹوئنڈی فور بیگنرز کے لیے ٹوئنڈی فورت لیکچر لے کر حاضر ہے نوید نقوی فیوچر پرفیکٹنس اس سے پہلے کہ میں شروع کروں چند باتیں کرلوں دیکھئے یہ آپ کا چینل ہے میرا چینل نہیں ہے آپ کا چینل ہے اور آپ نے ثابت بھی کیا ابھی کچھ دنوں تھے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا طبیعت کی ناسازی کی ویسے تو تو it is unbelievable کہ مجھے اتنے زیادہ messages اور whatsapp پر اور comment box میں آنے شروع ہو گئے کہ سر خیریت تو ہے ہم wait کر رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں دیکھئے میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ میری ذرا طبیعت صحیح ہو جائے تو پھر میں جلد سے جلد اپنوں سے ملوں اور ان کے سامنے پیش ہو جاؤں لیکن طبیعت خراب تھی لیکن آپ لوگوں کی اتنی محبتیں دیکھ کر اور اتنے خلوص کے ساتھ آپ لوگوں نے دعائیں کی الحمدللہ now i am quite well and will keep inshallah i will keep uploading lectures day by day ڈی جی 24 سب کا شکریہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا دعائوں کا بی جی 24 future perfect tense فیچر کنٹینیس سے ہم پہنچ چکے تھے اب فیچر پرفیک ٹینس اور اس کے بعد فیچر پرفیکٹ کنٹینیس ٹینس رہ جائے گا ٹینسز کمپلیٹ ہو جائیں گے ہمارے پھر ہم انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے ہماری عام من سمجھا جاتا ہے کہ ٹینسز ہی ساری انگلیش ہے اور میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی ٹینسز کمپلیٹ ہو جائیں پھر انگلیش ہوگی شروع ٹینسز تو یہ تو سمجھ لیجی کہ بیٹنگ کی تیاری ہے ابھی آپ پیڈ اپ ہوا ہیں ابھی آپ میدان میں اترے نہیں ہیں ٹینسز کے بعد شروع ہوتا ہے ایک سمندر ایک طویل سمندر اور کچھ لوگوں کی فرمائش ہے آرٹیکلز کے بارے میں تو انشاءاللہ آرٹیکلز کے اوپر بھی میں لیکچر لے کر آ رہا ہوں اور بہت دھواندار قسم کا لیکچر ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا فیچر پرفیکٹ ٹینس اب مسئلہ وہی ہے کہ پرفیکٹ ایک ڈیفنیٹ سیچویشن ہے فیچر ایک ڈیفنیٹ ٹائم ہے تو فیچر میں کسی کام کے پرفیکٹ ہو جانے کی بات کیسے کر سکتے ہیں تو یہ محض اندازہ ہوتا ہے گیس ہوتا ہے گیس ہو سکتا ہے فر پریزنٹ پاس فیچر یہ سٹرکچر دیکھ لیجئے گا پرفیکٹ میں ہمیشہ تھرڈ فارم آتی ہے فیچر میں ہمیشہ ول آتا ہے اب ول کے ساتھ تھرڈ فارم نہیں آتی تو بی ورب لنکنگ ورب استعمال کیا ہے ہم نے ہاف لنکنگ ورب جو لنک کر رہا ہے ول کو تھرڈ فارم سے یوں یہ سٹرکچر کمپلیٹ ہوا اور گیس کس طرح سے ہے جیسے یہ سنٹنس ہے آپ میری کامیابی کے بارے میں سن چکے ہوں گے یا آپ نے میری کامیابی کے بارے میں تو سن لیا ہوگا اب کیا میں فیچر کی بات کرنا ہوں نہیں میں تو اندازہ لگا رہا ہوں پریزن کے بارے میں کہ آپ سن چکے ہیں لکھ دیکھو بارش رک گئی ہوگی دیکھو بارش رک چکی ہوگی تو اب یہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ میں پریزن کے بارے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ شاید بارش رک گئی ہو فیچر کے بارے میں کیسے ہوگا they will have departed when you reach there when you reach there جب تم وہاں پہنچو گے they will have departed وہ روانہ ہو چکے ہوں گے یہ ہے فیچر کے بارے میں مگر یہ بھی اندازہ ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کے سنٹنسز اس میں بنتے ہیں اور مزید ایک دو سنٹنس بنا کر میں آپ کو مثال دے جاتا ہوں جیسے یوں کہا جائے کہ جب تم آؤ گے میں کھانا کھا چکا ہوں گا میں کھانا کھا چکا ہوں گا تو یہ میرا اندازہ ہے کہ جب تم آؤ گے تو میں کھانا کھا چکا ہوں گا ہو سکتا نہ کھایا ہو تو یہ اصل میں پریزن پاسٹ اور فیچر کے بارے میں جسٹ گیس کرنا ہوتا ہے اکثر اور بیشتر پاسٹ کے بارے میں یا پریزن کے بارے میں ہوتا ہے جیسے اگر تم ابھی اس کے گھر جاؤ گے تو وہ تو سو چکا ہوگا کہ میں کہوں گا وہ سو گیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے بہت سارے جملے آپ بنا سکتے ہیں تینکیو بری مچ ویورز بہت بہت شکریہ آپ کی دعاوں کا اور الحمدللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اب روز لیکچرز اپلوٹ کروں گا ریگلرلی کوشش کروں گا آپ بھی شاد رہیں آباد رہیں